مزر رہے ندامن چھڑانا تو میری وفا سے سدا میرے دل میں رہے بیار تیرا دعا مانگتی ہوں میں اپنے خدا سے جیون کی دوری تیرے ہاتھ ہے میری پہچان تیری ذات ہے میرا احساس ہے کیا گھانا تھا ہمارا آج کے پہلے کالر گل ریز ہمارے ساتھ ہیں تو گل ریز کیا آپ بات کریں گے بڑے ایکسائٹیڈ ہے اسلام علیکم اسلام علیکم اسلام جاز بھائی بہت بہت تھانکس آج آپ ریما جی کو اپنے شو میں لیکھ رہے مجھے تیر نہیں آرہا مجھے جلدی سے ان سے بات کرنا ہے جی گل ریز کیا حال ہے آپ کے بلکل ٹھیک موویز بھی بڑے شوک سے دیکھتا ہوں اور آپ کی پرسنیلٹی بھی بہت اچھی بہت شکریہ میرا question یہ ہے کہ جو آپ کی نئی مووی آرہی ہے اس کا وہ ٹائٹل فونگ اور آپ گل گنا کے ساتھ سنایے آپ کے سین اتنے آج شوک سے آپ کو سن دیں تو بہت شکریہ یہ بڑا مشکل کام بہت شاہر ہے بہت شاہر ہے بہت شاہر ہے بہت شاہر ہے اچھا اس فلم کے اندر ایسے تو سارے گانے میرے پیپریٹ ہیں لیکن چونکہ میں اپنے فین تمام لوگوں سے بہت پیار کرتی ہوں آواز میری اتنی اچھی نہیں ہے اس کے باوجود میں گنگونا دوں گی صرف ایک لائن گنگونا دوں گی کیونکہ ابھی اس کے رائٹس نہیں بیچے بلکل صحیح ہے زمین سے دیکھو مل رہا ہے جھکے آج آسمان کتنی حسین ہے زندگی زمین سے دیکھو مل رہا ہے جھکے آج آسمان کتنی حسین ہے زندگی بس اس کا دل کیلئی ہے بہت اپنے سوال سے آپ کی بہت اچھا لگا آپ نے بات کرتے ہیں اور اجاز بھائی میں رہا ہے یہ فرس ٹھین کوئی شو ہے جو ریڈیو پہ ریما آئی ہے آج سے پہلے کبھی نہیں لگ رہا ہے جب فرس ٹھین ہم آئی ہے اپنے پہ تینکیو سو مچ گل رہا ہے تینکیو سو مچ اللہ حافظ اور مجھے چاند چاہیے آخر میں آئی ہوں اور گانا کیا غصب کا تھا اس میں بھی میں نے کریکٹر پلے کیا تھا مین لیڈ پر تو دوسری ایکٹرس تھی لیکن مجھے خوش یہ ہے کہ بہت کم میرا کردار تھا لیکن مجھے بیسٹ ایکٹرس کا بیسٹ سپورٹنگ ایکٹرس کا ایوارڈ ملی گیا تھا بشنیل ایوارڈ ملی گیا تھا تو آئیے سنتے ہیں یہی زبدہ سگانہ موسیقی زبدہ سگانہ اور ریما خان ہمارے ساتھ گیا تھا بہت مجھے آنے کا تو آئیے چلتے ہیں ہمارے نیکس کولر فرکان ہمارے ساتھ ایک زبدہ سوال فرکان اسلام علیکم فرکان کیسا فیل کر رہے ہیں آج ریما خان ہمارے ساتھ ہے یہ بہت اچھا لگ رہا ہے ریما خان میں نے سنہا ہے ریڈیو پر آئی ہے اور بہت اچھا لگ رہا ہے سوال کریں اچھا سا ہلو سلام علیکم بالکل السلام فرکان ہلو بھرکان کیسے ہیں آپ بالکل ٹھیک ہے اریت آج کہ آپ نے آج چاند لگا دیئے ہیں سورا چاند لگا دیئے ہیں تہینکی بہت اچھا لگ رہا ہے مجھے اپنے تمام لوگوں سے بات کر اپنے فینز جتنے بھی ہیں یا جتنے بھی FM 103 کے لسنرز ہیں بات کر کے مہت اچھا لگ رہا ہے تو سوال کیا ہے فرقان جلدی سے سوال یہ ہے کہ ماشرہ صاحب جیس میں کام کر رہے ہیں تو جو فری ہوتی ہیں فری ٹائم ہوتی ہیں فرقان البتہ تو بالکل ٹائم نہیں ملتا یقین جانی ہے کہ بہت مہنت اور بہت کام ہے ایک فلم بنانا بہت مشکل کام ہے جسے میں گزر رہی ہوں لیکن جب میں مجھے فارغ وقت ملتا ہے تو میں کوئی نہ کوئی اچھی گیم جو ہے وہ کھیلتی ہیں اپنی سیسٹرز کے ساتھ یا ہینگ آؤٹ کے لیے باہر جاتی ہیں اپنی فرنس کے ساتھ کسی اچھے ریسٹورن میں کھانا کھانا یا اپنی بالدہ یا نانوں کے پاس بیٹھ کر ان کے بچکن کے قصے سننے اور یہ اچھی کتابوں کا مطالعہ کر رہا ہے یہ وقت ہے ہمارے ایک سیگمنٹ کا یہ گانا آپ کا ہوا پتہ اس میں کیا ہوتا ریما ہمیں گانا نام کرتے ہیں اپنے گیسٹ کے تو وہ گانا ہم نام کرتے ہیں یہ آپ نے میرے پروگرام کی کوپی کیا یہ گھر آپ کا ہوا تو آپ نے کر دیا گی یہ گانا آپ کا ہوا کہتے ہیں نا اکل کی نام کے لیے اکل کی ضرورت ہوتی ہے تو گانا سنیں گی آپ وہ گانا کونسا ہم نے آپ کے نام کیا ہے سپرائز توڑتے ہیں اور الیسٹرز اب جو گانا آ رہا ہے نا وہ گانا ہم نے نام کر دیا ہے ریما جی کے here we go واؤ ریما یہ گانا ہم آپ کے نام کر دیتے ہیں thank you کس طرح کی آپ ہیں بلکل ہمیں اس طرح ہی اچھی لگتی ہیں you are the best you are the number one and you are ruling all the hearts of Pakistan right ایک لڑکی یعنی ایک ریما کو دیکھا تو ایسا لگا take a listen اور آپ کی کاؤز لے رہے ہیں back to back thank you ایک لڑکی کو دیکھا تو ایسا لگا ایک لڑکی کو دیکھا تو ایسا لگا جیسے کھلتا گلاب جیسے شائر کا خواب جیسے اُجھلی کی رن جیسے بان میں ہی رن جیسے چاند نیرات جیسے نرمی کی بات جیسے مندر میں ہو ایک جلتا دیا ایک لڑکی کو دیکھا تو ایسا لگا ایک لڑکی کو دیکھا تو ایسا لگا ایک لڑکی کو دیکھا تو ایسا لگا جیسے صبحوں کا روپ جیسے سردی کی روپ جیسے بینہ کی تان جیسے رنگوں کی جان جیسے بل کھائے بیل جیسے لیویروں کا تھیل جیسے خوش بلیے آئے تھندی ہوا گانا کیسا ہے ایما اچھا لگا بہت بسر ہے بہت بسر ہے اور چلتے ہیں ایک کال لیتے ہیں آپ سے بات کرنے کے لیے بچائن ہے آمنہ ان کا سوال دنداز ہے آمنہ اسلام علیکم آمنہ آپ کیسے ہیں ٹھیک ٹھیک ہے بلکل ٹھیک ہے سب سب والے تو یہ ہے کہ آپ کے شعور میں کال میں بلکل ایمپوسیبل لگا ہے نا آج آپ جانتی نہیں آپ کتنی لکی ہیں آپ ایما سے بات کریں آپ پاکستانی پاکستانی جو شرگر کر رہے ہیں اللہ علیہ وسلم کو بہت اجر دے بہت شکریہ آمنہ دوسرا میں ایک سب کنفیوز آئیام اس لئے کوشن میرا یہ ہے ایک انڈین پارلیمنٹریان نے کہا تھا کہ ہم پاکستان کو اسلحے کی جنگ بلکہ پاکستان کو میڈیا کی جنگ سے ہرائیں گے تو آپ ان کے دعوے کو کس حد تک صحیح مانتی ہیں اور دوسرا کوشن میرا یہ ہے آپ سے کہ ہم لوگوں نے بچپن میں میڈیا کو فلمز ہم نے اتنی دیکھی نہیں اور جو ہمارے فلمز ریک نے کہا ٹائم آیا تو فلم انڈاستری جو تھی وہ بالکل ہی ڈاؤن ہے تو آپ کے سمجھتے ہیں کہ ہماری کس ایج تک جا کے یا ہمیں کبھی نصیب بھی ہوگا کہ ہم اپنی فلم انڈاستری کو بھی اس بھوم پہ دیکھیں جہاں دوسری انڈاستریز ہیں اور آپ کا کیا خیال ہے کہ کس ایج میں جا کے ہماری فلم انڈاستری اتنی سٹیبلائز ہو جائے گی کہ ہم بھی پراؤڈ سے لیل کہہ سکیں گے کہ لولی ویڈ از آر بلکل ٹھیک ہے آمنا تینکیو بہت بہت پیارا سوال اور بڑا مشکل قسم کا سوال لیکن اس کا بڑا آسان سا جواب دوں گی جہاں تک کوئی بھی تنقید کرتا ہے کسی بات پر یہ کوئی دعویٰ کرتا ہے تو وہ تب تک کامجاب نہیں ہو سکتا جب تک اس کو موقع نہ دیا جائے اگر ہم کسی کو موقع دیں گے تو تب ہی اس کو کامجابی ملے گی نا اگر وہ اپنی تائیں کوئی کوشش کر رہے ہیں تو یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہمارے ہان سے جو لوگ ان کی کوشش کو یا کابش کو کامجاب نہیں ہونے دے رہے یہ سٹفگل کر رہے ہیں اپنے کلچر کو بچانے کے لیے